اس رات اللہ پاک سب کی بخش فرماتے ہیں ماسوہ تین آدمیوں ایک وہ جو شرط میں مبتدہ ہو اور بعضی روایتوں میں چار آدمیوں کے بارے میں بتلائے ہیں اور دوسرا فرمائے وہ آدمی کہ جو شراب پیتا ہو ہر وقت اس کو اوپر شراب غالب ہو اور اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو مسکر ہے جو نشاہ ورہ ہے اور آج میں اس کو پی کر کے ٹن رہے تو فرمائے اس کی مغفرت نہیں ہو اور تیسرا ہمیں بتلایا ہے کہ وہ شخص جن کے شلوار تخنوں سے نیچے ہو ازار تخنوں سے نیچے ہو پتلون تخنوں سے نیچے ہو تو فرمائے اس کی مغفرت بھی اللہ نہیں فرمائی اور چوتھا فرمائے کہ وہ شخص جو رشتوں کو توڑتا ہے رشتے قائم نہیں رکھتا اس مہینے میں ایک رات شب برات کی ہے شب برات یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ہمیں بتلائے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں اس سال جو فوت ہونے والے ہیں ان کے نام دے دیا جاتا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام کو رزق کے حوالے سے بھی اسی رات اللہ فیصلے فرماتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اس رات میں مسلمانوں کے اعمال بھی اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں تو اس رات کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے اعمال سے اپنے آپ کو اس رات ہمیں بچانا ہے لہذا ہم جب دیکھتے ہیں تو بعضی طرف پر اتنی زیادہ زیادتی ہوتی ہے کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور دوسرے طرف اس رات میں کرنے کا نامی نہیں لیا جاتا تو اس لئے میں نے صورت فاتحہ کی وہ آیات تلاوت کی ہے کہ ہمیں بتلائے گیا ہمیں اے اللہ راستہ بتلا دے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اعتدال والا راستہ ہمیں سمجھا دے جو زیادتی اور کمی دونوں سے محفوظ ہو ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رات کے بڑے احتمام ہوتے ہیں کم کمے لگایا جاتے ہیں مسجدوں میں محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے اور پھر وہاں جا کر کے بعضی جگہوں میں سننے میں آیا ہے کہ وہاں نوافل کی جماعتیں ہوتی ہیں اور اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے کچھ کام ہوتا ہے کچھ بچے کلتے رہتے ہیں پھر اس رات کے حوالے سے مختلف علاقوں کے اور مختلف کمنوٹیوں کے مختلف رواجات اور مختلف کام اس میں ہوتے ہیں بعضی لوگ اس رات میں ہلوہ پکاتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں بعضی جگہوں میں لوگ وہ باقیدہ مٹی کے وہ بناتے ہیں اور اس کو آگ اس کے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر اس کو پینکتے ہیں بعضی جگہوں اور بہت سے کام ہوتے ہیں تو دیکھو مسلمان کا تو ہر عمل سردار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے اسے کہ ہمیں قرآن عظیم میں اللہ نے جا بجا اس طرف تنبی کیے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ اے ایمان والو تم کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے عَبَثْ نہیں 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 تم جو کچھ کروگے جس انداز سے کروگے تم پلٹ کر کے میری ہی پاس آوگے پھر پوچھے جائے گا کہ کس کے کہنے پر کیا کس کے طریقے پر کیا تو ایک طرف تو یہ ہے دوسرے طرف پر پھر تولیسی کمی یہ ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت سے بلکل اپنے آپ کو بیگانہ رکھنا اس دن کے فضیلت سے اپنے آپ کو بلکل دور رکھنا اور کچھ بھی نہ کرنا یہ دونوں نامناسب عمل ہے لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں وحی کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے اس رات اور اس دن کو کر کے امت کو بتایا ہے لہذا پہلے کام اس دن اور رات ہمیں جو بتلائے وہ یہ ہے کہ تم ایسے کرو کہ اس رات عبادت کرو لیکن عبادت انفرادی کرو اجتماعی نہیں اس میں جماعت نہیں ہے اس میں تقریریں نہیں ہیں اکٹے بیٹھ کر کے ذکر نہیں ہے اکٹے بیٹھ کر کے دعا نہیں ہے فرمائے انفرادی کرو اور بہترین طریقہ اس عبادت کا اپنا گھر ہے کہ گھر میں نوافل پڑھ لو گھر میں قرآن کی تلاوت کر لو گھر میں سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجو استغفار کا احتمام کر لو کچھ صدقہ کر لو اور پھر ہمیں فرمایا کہ اس رات اور دن میں اپنے لئے مغفرت اللہ سے مانگو مردوں کے لئے بھی مانگو اور زندوں کے لئے بھی مغفرت کی دعا کرو تو ایک تو ہمیں بتلایا ہے کہ اس دن آپ مغفرت کی دعائیں کرو عبادت کرو اور انفرادی کرو یہ رات کا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ایسے کر لے کہ ساری رات عبادت تو کر رہا ہے ساری رات سب کے اور صبح آزانوں کے وہ گھر چلے گیا اور گھر جا کر کے سو گیا اور صبح کی نماز اس کی نکل گئی تو کاش کہ اس رات کو یہ جاگتا نہیں اور یاد رکھو میرے بھائیو پوری زندگی کو تو چھوڑو اللہ نے کسی کو زندگی دی اور قیامت تک وہ زندہ رہا ہور سے سنو قیامت تک وہ زندہ رہا اور قیامت تک انہوں نے نفل عبادت پڑی اور کر لیا یہ فرض نماز اور فرض عبادت کے ایک ذرے کا برابر نہیں ہو سکتا فرض کے ایک ذرے کا برابر نہیں ہو سکتا اس لیے اگر رات کو جھاگ دی سکتا کوئی بات نہیں اتنے کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور رات کو نہیں اٹھ سکتا کوئی بات نہیں عشاء کے بعد جتنا توفیق ہو سکتا ہے اور جتنا اس کی بس ہے اتنے نوافل پڑھ لیں اللہ کے لئے اور پڑھنے کے بعد سو جائے لیکن صبح کی نماز احتمام کے ساتھ مسجد میں تکبیر علیہ کی کوشش کر لیں نہیں ہوتے تو جماعت کے ساتھ اس نماز کو جب آدھا کر لے گا تب بھی اللہ ان کو عجر عطا فرمائے لیکن یہ غلطی کہیں نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ میں تو ساری رات کڑا رہا اور صبح فرض کی نماز دکل جائے یا عشاء کی نماز کی فرضیت رہ جائے تو پھر وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ ہم چھاتے ہیں تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اس دن کے روزے کے بھی فضیلت آئی ہے اور فضیلت یہ آئی ہے کہ اس روزے کو جو رکھے گا تو اللہ پاک پچھلے سال کے ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کبھی رہے نہیں صغیرہ تو بھائی اس رات اگر عبادت کی اور دن کو روزہ رکھا تو وہ اپنے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرمائیں گے اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس میں عبادت ہو انفرادی ہو دوسرا اس میں یہ ہے کہ استغفار کا احتمام اپنے لئے اپنے گناہوں کے معافی والدین کے لئے دعا مغفرت بچوں کے لئے دعا مغفرت اپنے رشدار دوست احباب امت مسلمہ سب کے لئے مغفرت کے خوب دعا کریں اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس رات یہ جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اس رات اللہ پاک سب کی بخش فرماتے ہیں ماں سوہ تین آدمیوں ایک وہ جو شرط میں مبتدہ ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریعت ٹیراتے ہو تو اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے ہیں اور بعضی روایتوں میں چار آدمیوں کے بارے میں بتلائے ہیں تو شرط کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا اور دوسرا فرمائے وہ آدمی جو شراب پیتا ہر وقت اس کو پر شراب غالب ہو اور اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو مسکر ہے جو نشاہ ورہ ہے اور آج میں اس کو پی کر کر ٹن رہے تو فرمائے اس کی مغفرت نہیں ہو اور تیسرا ہمیں بتلایا کہ وہ شخص جن کے شلوار تخنوں سے نیچے ہو ازار تخنوں سے نیچے ہو پتلون تخنوں سے نیچے ہو تو فرمائے اس کی مغفرت بھی اللہ نہیں فرمائی اللہ کی نبی نے اس کو منع فرمایا اور چوتہ فرمایا کہ وہ شخص جو رشتوں کو توڑتا ہے رشتے قائم نہیں رکھتا بیٹے سے لڑ رہے باپ سے لڑ رہے بین بھائیوں سے لڑ رہے چچزات محمودات خلزات سے لڑ رہے خاندان سے کٹ چکا ہے تو فرمائے ان کی بخشش بھی نہیں ہو لیکن اس جگہ سمجھو کہ رشتدار اسے تعلق کا توڑنا ایک تو دنیاوی باتوں پر ہے کہ جی تو سب پتا ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور اگردہ کر دی اور لگے رہے تھے اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے لئے الحب للہ والبغض للہ کہ آپ نے اس کا رشتہ اس لئے چھوڑا کہ وہاں اللہ کے حکم کی والیشن پائے جا رہا تھا اللہ کے حکم کو توڑ رہا تھا تو آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے فرمایا لَا تَعَتَ الْمَخْلُقِ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ کہ بس اب رشتہ ٹوٹ تو ٹوٹ جائے لیکن میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس میں انسان پوچھا یہ کہ ہر معاملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت کرتے ہو تو اللہ کے لئے کرو رشتے توڑتے ہو تو اللہ کے لئے توڑنا یہ جوڑ توڑ یہ اپنے اوپر فیصلہ مت رکھو بلکہ اللہ کے بنیاد پر کرو کہ میں جنہ ہوں تو اللہ کے لئے میں الگ ہوتا ہوں تو اللہ کے لئے لہذا وہ لوگ کہ جو اپنے ذاتی آنا کو تسکین پہنچانے کے لئے رشتوں کو توڑتے ہیں تو فرمایا اس دن اور رات کے خیر سے وہ محروم رہے گے